اکانہ اسٹیڈیا میں ہوگی بشو کپ ٹروفی کی اگوانی یہ بڑی خبر لکنو سے آپ کو بتا رہے ہیں دو دن شہر کے پرواز کے دوران پرشن سک کر سکیں گے دیدار ٹروفی کو تیرہ سال بعد لکنو لائے جائے گا یہ بڑی خبر آپ کو لکنو سے بتا رہے ہیں دوہزار دس میں بشو کپ ٹروفی کو لکنو لائے گیا تھا اکانہ اسٹیڈیا میں بشو کپ ٹروفی کی اگوانی ہوگی لکنو سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے بتا دے دو دن شہر کے پرواز کے دوران پرشن سک دیدار کر سکیں گے ٹروفی کو تیرہ سال بعد لکنو لائے جائے گا دوہزار دس میں بشو کپ ٹروفی کو لکنو لائے گیا تھا اکانہ اسٹیڈیا میں بشو کپ ٹروفی کی اگوانی ہوگی لکنو سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دو دن شہر کے پرواز کے دوران پرشن سک دیدار کر سکیں گے راجگھاٹ نارورہ پر گنگا کا اسطر بڑھا ہے اسمبل سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خطرے کی نسان پر گنگا کا جلستر پہنچا ہوا ہے تیز بہاو کے چلتے پرانے فاٹوکو کو بدلہ جا رہا ہے مراد آباد علیگرڈ نیشنل ہائیوے کو بند کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اسمبل سے جہاں گنگا کا جلستر لگتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کئی گھنٹوں تک بھاری بہنوں کا آوہ گمن بند رہا ہے گنہ اور کوتوالی شیطر کے نارورہ گنگا بے راج کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں راجگھاٹ نارورہ پر گنگا کا جلستر بڑھا ہے آج اہودیا کے دورے پر ڈپٹی سی ام کے شپرساد مورا رہیں گے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ڈپٹی سی ام کے شپرساد مورا اہودیا کے دورے پر رہیں گے گیارہ بجے ڈپٹی سی ام کے شپرساد مورا آئیودیا پہنچیں گے سرکیٹ ہاؤس میں پدادی کاریوں کے ساتھ ملاقات کریں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی سی ام آئیودیا کے دورے پر رہیں گے آوہ دبی سویدیالہ میں آئیودیتک کارکرم میں بھی شامل ہوں گے وکاسکار روکا اس تھلے نرک شڑ بھی کریں گے آج آئیودیا کے دورے پر ڈپٹی سی ام کے شپرساد مور رہیں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی سی ام کے شپرساد مورا آئیودیا پہنچیں گے سرکیٹ ہاؤس میں پدادی کاریوں سے ملاقات کریں گے آوہ دبی سویدیالہ میں آئیودیتک کارکرم میں بھی شامل ہوں گے وکاسکار روکا بھی نرک شڑ کریں گے کسان کی سندگ دے پرستیتیوں میں موت ہوئی ہے بلندو شہر سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہے جہاں کسان کی سندگ دے پرستیتیوں میں موت ہوئی ہے کیس تو چارہ لینے گیا تھا کسان بتا دے کسان کی سندگ دے پرستیتیوں میں موت ہوئی ہے کھیت میں پڑا ملا ستر ورسی ویر سنگھ کا شو پرجنوں میں کوہرام مچا ہوا ہے بتا دے کسان کی سندگ دے پرستیتی میں موت ہوئی ہے جس کے بعد پر جنوں میں کوہرام مچا ہوا ہے کسان کی سندگ دے پرستیتی میں موت ہوئی ہے بلندو شہر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے ہائی ٹنشن تا ٹوٹ کر گرنے سے بڑا حادثہ ہوا ہے بدائیوں سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں چھت پر سو رہے تین لوگوں کی موت ہوئی ہے وہی پانچ لوگ جلسے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گرمی کی وجہ سے گھر کے باہر سو رہا تھا پریوار اس دوران یہ بڑا حادثہ ہوا ہے پولس نے گھائلوں کو نیزی اسپتال میں بھرتی کر رہا ہے بیسولی قصبہ کے ڈی پی یادوں کی کوٹھی کے پاس کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے ہائی ٹنشن تا ٹوٹ کر گرنے سے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے بدائیوں سے ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں چھت پر سو رہے تین لوگوں کی موت ہوئی ہے وہی پانچ لوگ جلسے ہیں سہست کی کارروائی کا آج دوسرا دن ہے ڈلی سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بتا دیں گیارہ بجی سے شروع ہوگی لوگ سبھار آج سبھا کی کارروائی کل کارروائی شروع ہوتے ہی بپکش نے ہنگامہ کیا تھا جس کے بعد کارروائی سگت کر دی گئی تھی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے مڑی پور کی گھٹنا کو لے کر بپکش نے جم کر ہنگامہ کیا تھا یہ بتا دیں کہ آج کارروائی کا دوسرا دن ہے گرین گیس کمپنی کی لاپروائی سے وارٹر لائن ٹوٹی ہے لکناؤں سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو انکیپورا میراکے میں ڈالی جو آ رہی تھی یہ پائپ لائن انڈرگراؤنڈڈرل ماشین سے وارٹر لائن فٹی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے یہ حادثہ ہوا ہے لاکھوں لیٹر پانی کالونی میں بھرا ہے پہاڑ پور چورہ کے پاس یہ کام چل رہا تھا اسی دوران یہ حادثہ ہوا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر پر ماتے ہوگی ریتیس ہم سے جھوٹ چکے ہیں ریتیس سے گرین گیس کمپنی کی لاپروائی سے وارٹر لائن ٹوٹی ہے کیسے یہ حادثہ ہوا کیا کچھ پورا ماملہ دیکھیں مہیونی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گرین گیس کمپنی ہے یہ کام کر رہے ہیں کورسی روڈ پر گرین گیس کے لیے جو گھروں میں سپیہ ہوتی گیس کے لیے پائپ لائن ڈالا جا رہا ہے اور یہ ان کا کام لگاتار لگبک ابھی پچھلے ورسے ہی لے سروع ہوا ہے اور انہوں نے پوری راستے کو کھوٹ کے رکھا ابھی حال ہی میں ایک گیرہ ہڈر کی لائن کٹ گئی تھی جس سے ایک علاقے میں قریب بار گھنڈے تک بجلی با دیت رہی کل کا یہ تاجہ معاملہ ہے کورسی روڈ پر گرمبہ تھانے کے پاس میں پہاڑپور چورہ ہے اس چورہے کے پاس میں ایک مسین کے دورہ ڈرل کر کے پائپ لائن ڈالی جا رہی تھی جس کے بعد جل کل بھی بھاک کا اس میں وارٹر لائن آ رہا تھا اس وارٹر لائن میں اچانک بدھر بل مسین لگتی ہے تو وہ فٹ جاتا ہے پائپ جس کے بعد لگبک چار بجے سے جب یہ معاملہ وہاں ہوتا ہے چار بجے یہ پھٹتا ہے پائپ اس کے بعد لگاتا رہا آٹھ نو بجے رات تگ پانی بھیتا رہا تو لاکھوں لیٹر پانی بھی برباد ہوا کیول گرین گیس کمپنی کی لاپروائی کے وجہ سے کیونکہ ٹیکنیکل چیزوں نے نہیں پتا ہے کہ جمین میں جب وہ ڈرل کرتے ہیں تو چیزوں کو انہیں پتا لگانا چاہیے کہ آخر جمین کے نیچے کون سی لائن دور رہی ہے کہیں گیارہ ہزار کی لائن تو نہیں جا رہی ہے اور یہ تو گنی مت رہا یادی اس جگہ پہ کہیں گیارہ ہزار کی لائن ہوتی تو ہو سکتا کرین بھی اتر سکتا تھا اور بڑی درگٹنا بھی ہو سکتا تھا فیلال ان سب پورے معاملوں پر جلکل کے جو جی ایم ہیں انہوں نے سنگیان لیا ہے موقع پر وہاں پر کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور صحیح کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے فیلال جب تک وہاں پر کرمیوں کو بھیجا گیا ہے تب تک لاکھوں لیٹر پانی برباد ہو چکا تھا جو یہ دھنیواد رہی تھے اس تمام جانکاریوں کے لیے آتھراشتہ اندو سینہ پردیس ادھاکشو کاشی رام کولونی پہنچے کن نوج سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس دن پہلے دھرم پریورتن کا معاملہ سامنے آیا تھا پریوار پر ہشٹری سیٹر بنا رہا تھا دھرم پریورتن کا دواب پولیس نے معاملے میں چار آروپیوں کو جیل بھیجا ہے آروپی پکشوی بیڑت پر سمجھوتے کا دباؤ بنا رہا ہے